اسلام علیکم بول پاکستان کے معزز ناظرین قراشد احمد کی جانب سے خوش حمدی دوستو پاکستان میں آج کل ایک عجیب سا انقلاب آ چکا ہے کہ وہ لوگ جن کے پوری زندگی فوج کو بدنام کرتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے گزری وہ لوگ آج محب وطن بن چکے ہیں اور وہ لوگ جو ساری زندگی فوج کے دفاعوں میں لڑتے رہے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں حامد میر نے آج ایک سوال کیا کہ میں عمران خان کی حکمت کے آخری نو مہینے میں آفیئر کر دیا گیا تھا مجھے کیوں آفیئر کیا تھا عمران خان مجھے اس بات کا جواب دے اس میں کوئی شک نہیں کہ آخری نو مہینے تک حامد میر آفیئر کر دیا گیا تھا اور وہ کسی قسم کا کوئی پروگرام ٹی وی پر نہیں چلا سکتا تھا اس کی وجہ کیا تھی میں کیا تجزیر کروں اس کے اوپر آپ خود ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ حامد میر کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حامد میر کا یہ کہنا تھا کہ مجھے پروگرام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے لیکن اس کے پیچھے عمران خان نہیں یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے کہ اس کے پیچھے پاک آرمی ہے یا پاکستان کے ادارے ہیں جو ان کو پروگرام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے اب ایسی کونسی وجہ تھی کیا وجہ تھی کہ حامد میر کو پروگرام کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی حامد میر تو یہ کہہ رہا تھا کہ اسطور کے اوپر حملہ ہوا تھا میں نے اس کا دفاع کیا تھا لیکن بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ حامد میر نے ٹیلیوین کے اوپر فوج کو اور اداروں کو وہ ننگی گالیاں دی تھی جس کے آپ توقع نہیں کر سکتے میں اس میں سے ایک چھوٹا سا پورشن کارٹ کے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں تو یہ وہ دھمکیاں تھی جو حامد میر نے جوش خطابت میں آ کر پاک خوش کو دی جس کے ردعمل پر ایکشن لیا گیا اور حامد میر کو آفیر کر دیا گیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ریجیم جینئی سے پہلے ہی عاصف علی زرداری نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا حامد میر کو چھوڑ دیا گیا پھر وہی حامد میر خوش کے قصیدے پڑھنے لگا اور عمران حان کو ٹارگٹ کرنے لگا تو یہ خوش عام پاکستانیوں کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے جتنی آج کر سلیم صافی اور حامد میر کے لیے یا تلوت حسین جیسے لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے دوسرے ایک پہلو میں مختصر سے اس کا ذکر کروں گا کیونکہ اس کو پر میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا کہ پاک خوش کے اوپر کیوں پاکستان کی عوام ریجیم چینج کے بعد تنقید کرتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہے یہ آگ کس نے لگائی کون تھا جس نے اس ایشو کو اوبھارا اور پاکستانی عوام کو یہ باور کروایا کہ عمران حان کی حکومت کو ختم کرنے میں پاکستان کی آئیے سائی کا کردار تھا یہ ٹویٹ اپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس میں ڈی جی عدیم انجم کی تصویر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لاسٹ بال اور یہ ٹویٹ کی تھی سلیم صافی نے یعنی سلیم صافی نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ آخری بال جو تھی وہ آئی ایس آئی نے کھیلی تھی اور ریجیم چینج کا فارمولہ جو تھا وہ آئی ایس آئی کا تھا جس نے عمران حان کو نکال کر باہر پھینک دیا اب یہ وہ لوگ ہیں ایکچول میں جن کا کام یہی ہے کہ وہ عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرتے ہیں پہلے یہ فوج کے محالف بول کر انہیں مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اب یہ فوج کے حق میں بول کر اس انداز سے بولتے ہیں کہ سامنا والے بندوں کو یہ اشتیال دلاتے ہیں کہ وہ مزید فوج کے حلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں تو میرے خیال میں اگر ان بڑے بڑے صحافیوں کو اچھا اور مضبوط قسم کا پٹا ڈالا جائے تو یہاں تو یہ فوج کے حلاف باتیں ہوں گی اور نہ ہی ملک کے اندر مزید انتشار پیدا ہو سکتا ہے جس کی میں ایک سادہ سے مثال آپ کو دیتا ہوں کہ نجم سیٹھی نے ایک دو دن پہلے ویلوگ کیا اس میں اس نے یہ کہا کہ ابھی جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے فیصلے کر لیے ہیں وہ جنرل فیس خمید کو پشاور کی کور کامانڈری سے ہٹائیں گے ان کو جی ایش ایو میں تائنات تائنات کریں گے اور اس طرح اس کے بعد عمران حان کے اوپر وہ دبا کر ہاتھ ڈالیں گے ان کے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جنرل باجوہ ایک سائٹ پہ ہے اور جنرل فیس دوسری سائٹ پہ ہے اور پی ٹی آئی کے یہ جو جلسے ہو رہے ہیں یہ جو عوام آ رہی ہے اس کے پیچھے جنرل فیس کا ہاتھ ہے اب اصل میں پوش اور عوام کے درمیان جلتی پر تیل کون ڈال رہا ہے یہ وہی صحافی ہیں جو نواز شریف کے دور میں پوش کو گلیاں دیتے تھے اور اس کو سیویلین بلدستی کا نعرہ کہتے تھے یہ بیڑیے آج بھی وہی کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی چال بدل دی ہے اب یہ فوجوں کی تعریف کر کے اگلے لوگوں کو اشتیال دلاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ایسی کون سی ہوا چلی کہ وہ سارے لوگ جو دن رات فوج کو ٹارگٹ ہیا کرتے تھے جو ماما قدیر جیسے لوگوں کو بٹھا کر انٹرویو کیا کرتے تھے آج وہ پاکستانی عوام کو یہ سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فوج کیا ہوتی ہے فوج سے محبت کیا ہوتی ہے اور فوج کی اہمیت کیا ہوتی ہے